اعوذ بلہم شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکڑتو مل لسانی افکا ہو کولی پیارے بچوں فرسٹ ہیئر کی فیزکس کی کلاس لیکچر نمبر فائیو میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چپٹ نمبر ٹو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم پہنچے ہیں ویکٹر ایڈیشن بیرٹینگولر کمپوننٹس بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپر کی سکیم کے حوالے سے یہ چپٹر بہت ایمپورٹنس کا حامل ہے کوئی بھی چپٹر ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ لازمی اس میں سے اس کے زیادہ چانس ہے لانگ قویسن آنے کے یہ واحد چپٹر ہے جس کے مطلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیصد چانس ہے کہ اس میں سے لانگ قویسن ضرور آئے گا تو بیٹا یہ جو لانگ قویسن ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے اس چپٹر کا جو اس کے گنے چونے لانگ قویسن ہے ان میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے جو ٹاپ لانگ قویسن ہے اس لیے بیٹا اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو زبانی بنانا چاہیے جو ڈائیگرام نمبر فگر 2.9 ہے پیج نمبر 28 میرے پاس جو یہ ایڈیشن ہے بک کا اس کے اندر پیج نمبر 28 بیٹا سب سے پہلے یہ دیکھیں A اور B ویکٹر ہیں A اور B دو ویکٹر ہیں ان کو head to tail rule کے ذریعے سے ایڈ کیا ہوئے اور ایڈ کرنے کے بعد یہ resultant ویکٹر ہمارے پاس حاصل ہوا ہے تو جو A B ویکٹر ہے اس کا A ویکٹر ہے جو اس کا نام O M سے ریپریزنٹ کیا ہوئے اور B ویکٹر کا نام M P سے ریپریزنٹ کیا ہوئے اور دیکھیں جو resultant ویکٹر ہے اسے O P سے ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے اب total ہمارے پاس بھلا اس وقت کدھر ہیں ویکٹر نظر آ رہے ہیں ایک ویکٹر A ایک B اور ایک R ویکٹر total ہمارے اس ڈیاغرام میں تین ویکٹر ہیں تو بیٹا پہلے تینوں ویکٹر کا نا X کمپوننٹ بھی آپ نے نکالنا ہے ہائلائٹ کرنا ہے اور Y کمپوننٹ بھی تو میں یہاں سے ادوری ڈیاغرام اس لیے چھوڑی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے اگر صرف A ویکٹر ہم دیکھیں باقی سب کچھ نظر انداز کر دیں تو A ویکٹر کا یہ جو یہاں تک کمپوننٹ ہے نا یہ A Y ہوگا اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو کمپوننٹ ہے یہ A X ہوگا اگر ہم B کی بات کریں B یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک B X اور یہاں سے شروع ہو گئے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے B یہ اس کا کمپوننٹ B Y ٹھیک ہے نا اس B ویکٹر کا جو پرپینڈکولر کمپوننٹ جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے وہ Y کمپوننٹ جو ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے وہ X کمپوننٹ اب R کی بات کریں R یہاں سے شروع ہوگے یہاں تک جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہوگا یہ R X ہوگا اور R Y یہاں سے لے کے یہاں تک جاتا ہے یہ R Y ہوگا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ویکٹر ہیں اس ڈائیگرام میں اور تینوں کے X کمپوننٹ ہم نے ڈراؤ کرنے ہیں دیکھیں A کا X کمپوننٹ ہے B کا بھی X کمپوننٹ ہے R کا بھی X کمپوننٹ ہے پھر میں نے کہا تھا Y کمپوننٹ بھی ڈراؤ کرنے ہیں تو دیکھیں A کا Y کمپوننٹ بھی ہم نے ڈراؤ کر دیا B کا بھی Y کمپوننٹ ڈراؤ کر دیا اور R کا بھی یہ Y کمپوننٹ ہم نے ڈراؤ کر دیا اس طرح سے بیٹا آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے کم از کم پانچ دفعہ یہ ڈائیگرام زبانی بنا کے تو اس کی پریکٹس کرنا اب ان کے نام وہ رکھتے ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس پائنٹ کا نام انہوں نے کیوں رکھا ہوئے ہیں اس پائنٹ کا نام انہوں نے آ رکھا ہوئے ہیں اس کا نام م آرڈی ہے اور اس کا نام اس رکھا ہوئے ہیں چلیں جی ہم اپنا سوال شروع کر دیں سب سے پہلے اوپر جو پیراگراف میں وضاحت کی ہوئی ہے اس ڈائیگرام کی ہے جو کہ میں نے وضاحت کر دی ہے ایکویشن سے میں شروع کرتا ہوں O R کس کی ایکول ہے O R is equal to O R کس کی ایکول ہے O Q جمع Q R یہ بالکل مسال ایسا ہی ہے یہاں پہ کلاس کے ہے یہاں پہ رستے میں ڈوگرہ مالا ہے اور یہ والا علی پر بائی پاس ہے یہ کلاس کے ہے تو کوئی کہے کہ کلاس کے سے لے کے علی پر بائی پاس کا فاصلہ کتنا ہے جتنا کلاس کے سے لے کے ڈوگرہ مالا کا ہے پلس جتنا ڈوگرہ مالا اس سے لے کے علی پر بائی پاس کا ہے ان دونوں کو جمع کریں گے تو ٹوٹل فاصلہ سیم تو سیم یہی بات یہاں بیٹا ہوئی ہے اگر آپ گوھر کریں تو O سے لے کے R کس کی ایکول ہے O Q plus Q R O Q plus Q R اب اگر آپ دیکھیں جتنی لنث Q R کی ہے اتنی ہی لنث MS کی ہے لہٰذا O Q plus Q R کی جگہ MS پٹ کر دیتے ہیں O R اس میں ویلیو پٹ کریں جی O R ہمارے پاس O سے R تک کا فاصلہ R X ہے اس کی جگہ ہم R X لگا لیں O سے Q تک کا فاصلہ O سے Q تک A X ہے پلس MS M سے S تک کا فاصلہ B X ہے جس طرح سے ہم resultant vector کو جمع کریں تو resultant vector کا answer کس کی ایکول ہوتا ہے جتنے vectors کو جمع کیا گیا ہے اسی طرح سے resultant vector کے X component کس کی ایکول ہوگا جمع کیے گئے vector کے X component کے برابر sum کے برابر سمجھا گئے اگر اب ہم یہاں سے دیکھ کے تو یہ equation لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے ٹھیک ہے کسی بھی vector کو اس کے unit vector کی فارم میں یا rectangular components کی فارم میں لکھیں یہ تو یوں آئے گا answer R X along X axis R Y along J کا مطلب Y axis ٹھیک ہے نا یہ rectangular components کی فارم ہے اور اگر ہم یہاں پہ value put کریں R X کی value یہ A X plus B X into I hat R Y کی value put کریں A Y plus B Y into J hat بلکل بیٹا اس کے بعد جو آپ کو magnitude ملوم کرنے کا formula کل میں نے پچھلے lecture میں آپ کو سکھایا تھا R is equal to X component کا square plus Y component کا square اوپر square root یاد ہوگا magnitude ملوم کرنے کا یہ formula کل میں لکھا تھا 4 نمبر پہ 4 formula آپ کو سمجھائے تھے 4 نمبر پہ لکھا تھا value put کریں R is equal to RX AX plus BX square RY کی جگہ AY plus BY square اور whole square root اسی کرنے کا formula میں آپ کو بتایا تھا theta is equal to tan inverse FY over FX کل میں نے تیسرے نمبر پہ یہ formula آپ کو بتایا تھا اس میں value put کریں theta is equal to tan inverse اوپر آجے گا AY plus BY divided by AX plus BX تو یہ تو تھے ہمارے پاس دو vectors جن کو ہم resultant vector ملوم کیا جن کو جمع کر کے تو ان کے لئے یہ formula use ہوں گے اور اگر دو سے زیادہ vectors ہوں گے تو یہ formula magnitude کا تیسرا vector بھی اگر ہوگا تو ہم کیا کریں AX AX BX plus CX so on whole square root plus AY plus BY plus CY اور whole so on whole square square root اور یہ formula کیا بنجے گا theta is equal to 10 inverse صاف AY plus B Y plus CY so on جتنے بھی vector ہوں گے divided by AX plus BX plus CX and so on تو یہ ہمارا rectangular vector addition by rectangular component ہمارا topic ختم ہوا اب ہم نے steps بتانے ہیں کہ کون کون سے کی ہے ہم نے تو diagram میں دیکھیں آخر میں 2.16 equation topic بہت اچھے طریقے سے learn کرنا ہے آخر میں یہ summary دی گئی ہے summary کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کے چار quadrant کے x y components positive and negative sign ہیں وہ سمجھائے ہوئے ہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنا وہ rectangular coordinate system ہے اس میں میں یہ آپ سمجھا دیا تھا لیکچر number 2 آپ سن لیجئے گا اس میں آپ کا point clear ہو جائے آگے scale product وrector product کے لیے next lecture میں میں